یوں تو لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں مگر یقین کریں کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی میراج ہے ذرا سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں امارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہے اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی سلطان کے حکم سے استمبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی رزیر ملنا مشکل ہے خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا وہ نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاقید کی کہ وہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتہ اور بےمثال کر دے اسی اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا پچی سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتہ روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور پاعمل مسلمان بھی تھا یہ لگ بھگ پانچ سو لوگ تھے اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانے دریافت کی نئے جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں تختیں حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو عدب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے عدبی اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کی وجہ سے انہیں حکم تھا اگر کسی کٹے پتھر کو اپنی جگہ بٹھانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑوں کو پتھر پر تیہ بتیہ یعنی کئی بار فولڈ کر کے رکھیں پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ سے چوٹ لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو اور اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جائے وہاں اسے کاٹ کر درست کیا جائے ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور دروت شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روزہ پاک میں نہ جائے ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روزہ پاک پر مٹی نہ گرے یہ کام پندرہ سال تک چلتا رہا اور تاریخِ عالم گواہ ہے ایسی محبت ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی موسیقی 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 اللہ